پاکستان کے خلاف پاکستان کے خلاف ہوں میرے دین نے منع کیا ہے کہ جہاں صرف اللہ کے لئے دینی ہے میں پاکستان کے خلاف ہوں مرتے وقت میں کسی اور کے لئے دان دیتا ہوں یہ دراکتی اینٹ پتھر پتھر ہوا پتھر کیا ہوتا بھئی میں نے صرف میرا رابعی کے لئے جان دینی ہے میں تو اپنے کسی صحابی کے لئے بھی جان نہیں دے سکتا غور سمجھ اس بات کو مرتے وقت نہ کنفیل ہو جانا مرنا صرف اللہ کے لئے ہے یہ نہ ہو کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اکارت ہو جائے پاکستان کو زندگی دیتے ہیں جان اللہ کو دیتے ہیں جہاں پیدا ہوئے گھارت جمہداری ہوتا ہے کیا پاکستانی میری زمہداری ہے پاکستانی ہیں پاکستانی زمہداری ہے اللہ تعالیٰ کہا تو توکے نہیں ہے نا میں نے ایسے تو نہیں یہاں بھیجا گیا اسمان سے جدہ جدہ اللہ لے جائے وہاں زمہداری ہے آپ کی ہماری ایک نسل ایک قوم ایک ایک طرح کی زبان ایک طرح کی مسائل ہمارے اس لیے مہدودی صاحب بولتا ہوں نہیں تو میں خود مہدودی صاحب کو سید خطب کے آٹھ سال بعد پہلی دفع پڑھا تھا فیض علال القرآن کے آٹھ سال بعد مجھے ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ چلی یا جس در تو جا رہا ہے نا ادھر ادھر دیکھ نفسیات کس طریقے سے پروکلیوٹی بولتے ہیں ان کی پروکلیوٹی کیا ہیں مطلب تم لوگوں کی پروکلیوٹی کیا ہیں عرب استاد تھا تم لوگوں کی پروکلیوٹی کیا ہے مہدودی سے پوچھو کیونکہ میں بہت انفلوئنس تھا کچھ عرب سکولرز کے کچھ جن کو جو کہ سید خطب کے ساتھ ساہی زیادہ پرانی بات ہے جب پاکستان نے مجھے سیکلوجیکل ڈسونس ہر بندہ ہی شکار ہوتا ہے دوسرا مجھے ایک کوششن اور بھی پوچھے جا رہا ہے میں کوششن کے لیسٹ لکھ کے لائے وہ مجھے لسٹ پڑھا تھا تو یاد ہے کہ صرف چونکہ آپ کے اببا جی کو زیاؤل اکساب نے پاکستان سے نکال دیا تھا جلا وطن کے تھا اس لئے آپ پاکستان کے خلاف ہیں میں نے جملے کا جواب دے دی ہے پاکستان کے خلاف بڑا کوئی نچلے سطح کے لئے الزام لگایا آپ میرے اببا جی کو اس لئے ایکزائل کیا گیا تھا کیونکہ وہ زیاؤل اکساب کے خلاف لکھ رہے تھے کہ تُو نے ہمیں جنگ کیوں مروائی ہے پاکستان کے لئے لکھ رہے تھے انہوں نے حسین علیہ السلام کا نام لکھ کے شیر لکھا تھا اس کے موں پہ تھپڑ کی طرح کہ ہم ایک لاکھ تھے ہم نے تو سر جکا ڈالے حسین تیرے بہتر سروں پہ لاکھوں سلام اس طرح جلا وطن ہوا تھا میرا باپ گرو تو ساتھ گرے شاہ نے شہ سواری بھی کمال کوئی انوکہ زوال میں آئے یہ میرے باپ کا شیر تھا جس پر جلو اتر ہو تھا ابھی نا نہور میں میں ششن کرتا تھا تو ایک تین علماء اکرام تھے مجھے پتہ نہیں کیوں بلالیا تھا ایک سکول میں کنونشن دی اور انہوں نے کہا بھئی آپ بات سنیں آپ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں آپ کو نبیل اسلام سے پیار نہیں ہے میں سچا آدمی ہوں سچا آدمی ہوں سچ بول پہلے تو تو بتا تجھے نبیل اسلام سے پیار کرنے کی جھوٹ کو سکھارا لوگوں کو نبیل اسلام نے جشلوار کمیز نہیں کبھی پہنی پہلے مان کہ توجہ پاکستانی کچر کی طابع ہے جھوٹ نہ بول میرے نبی کی سنت پہ یہ شلوار کمیز نبیل اسلام نے نہیں کبھی پہنی یہ جو کلف لگا کے ویس کورٹ پہن آتے ہو یہ پاکستانی کلچر ہے تم تابع ہو کسی اور چھوٹے سے ایک کلچرل مفرزے کی جس کو تم نے زبردستی اسلام میں ڈال دیا میں نے اگر خالی ایرام بھی باندھا ہوتا تابہ میں اسلامی ڈریس میں ہوں یہ جو جھوٹ ہے نا جو بولی جا رہے ہو کہ شلوار کمیز پہنی تو اسلام میں نہیں ہے یہ پاکستانی وہی جو نمبری جس کو میں یہ جو شیخ رشید ٹائپ لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ اپنے آگوں مسلمان بھی کہتے ہیں میری ایک بات بھی ہوئی ہے نا ان صاحب کے ایک گروپ میں بھیڑ گیا تھا یہ حنیف عباسی صاحب کے تمسط سے یہاں پہ ایک معاملہ چل رہا تھا سٹوڈرٹس کو گیہدر کر رہے تھے تو ہولی فیملی اسپطال کے پاس انہوں نے گیہدرنگ رکھی رہی تھے اللہ کی طرف سے میرے ڈاکٹرز دوستے تو وہاں میں ہولی فیملی میں لائبری میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ انہوں نے اسلام کے نام پہ کچھ گیہدرنگ کرنے کی کچھ تو شیخ رشید صاحب نے غصے میں اور جذبات میں آکے کہا ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے بس ختم نبوت کے آگے کچھ نہیں ہے سوچیں بھڑکانا ہونا کسی کو جذباتی کرنا ہو تو جان کے بس قدیانیوں کے خلاف بات کر دی یا ختم نبوت کی بات کر دی پہلا سوال میں آپ فیل ہیں دوسرے سوال میں آپ فیل ہیں تیسے سوال میں آپ فیل ہیں جب بھی کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ہم سب سٹوڈنٹ ہیں نہ ہوں گے تو پتہ ہیں جب پیپر نے کچھ نہ نہ آتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی پیپر نہیں دے گا یہ کرتے ہیں یہ لوگ ایک سوال آتا ہے اسی سوال کے پر چرچے سکتے ہیں پورے پنڈی نے میرا نہیں خیال آج تک شیخ رشید کو نماز پڑھتے بھی دیکھا وہ سمجھیں اس بات کو آپ ان سے قرآن پاک پوچھیں گے میں تو میں تو اسد عمر صاحب کے علکے میں رہتا ہوں آپ درام سے پوچھیں تو اور یہ کوئی کسی مفروضے میں نہ رہے کہ میں عمران خان صاحب کی حکومت ابھی گزری ہے تو یہ کوئی لوگ سمجھتے میں خان صاحب کے خلافوں نہیں میں اس منافقت کے خلاف ہوں جو اس نفسیات خود جینریٹ کرتی ہے اگر دو نمبر فلسفی آ جائے تو میں یہ باقی کے جو مسلم لیگ نون کے جو ٹٹو ہے نا ان کے نام پتہ ہیں ان کو تو نام لے کے بھی زبان چھاید نپاک ہو جائے جس کے نام کے اگر شریف لگا ہو اس کے باوجود یہ کرتو تو ان کے کہ جنہوں نے خود للائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کہا ہم اللہ رسول سے خود جنگ کریں گے تھیار لے کے آئے میں یہ وہ فیملی ہے تین دفعہ سود کی پٹیشن یہاں نے جا کے فائل کروائی ہے ان کے فالورز جو بھی ابھی بتا دوں ان کو پی ٹی آئی والوں کو نہیں کہتا ہوں بے وکوف ہیں اچھا رہے ہیں ان کے فالورز تو کھل یام اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں یہ میرا میں مفتی ہوتا تو میں فتوہ لگا تھا میں مفتی نہیں ہوتا فتوہ نہیں لگا تھا کہ جو بندہ جان کے تین دفعہ پٹیشن دار کرے کہ ہم نے سود آن کرنا ہے اس کا فالور بھی اتنا ہی بڑا اللہ تعالی سے جنگ کر رہا ہے جتنا وہ کر رہا ہے تو اس طرح تو جائے بھی ماتنا میں ان کا میں نام بن لیتا ہوں ان کا تو اس لئے نام لیتا ہوں یہ آگے پیچھے وہ چیخیں مارتے ہیں میں نے نا یہ سپریم کو پارلیمنٹ ہاؤس میں نا یہ شیری مزارین نے جو بڑی بڑی اونچی آواز میں چیخیں مارنے تھے نا یہ جو جنڈر آئیڈنٹری کے اوپر یہ ٹرانس جنڈر کا بل پاس کرتے ہیں کہ ہم شلوار اتار کے چک کریں گے بچہ شلوار کمیز پہن کے نہیں پیدا ہوتا شیری مزاری داکٹر کو اسی طرح نظر آتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے آپ کو کیا ہوا مطلب آپ کو کچھ سی سنس نہیں ہے آپ کو بعد میں اگر لوگ انشو کرتے ہیں کہ نہیں میں لڑکی ہوں تو آپ کو پتا کیا مسئلہ ہوگا آپ شادش ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہیریٹنس کے اوپر آپ کے اپنے بچے لڑکے بن جائیں گے سارے جیسے باپ مرے گا ساری لڑکے ہیں کہ آزار لڑکا فیل کر رہے ہیں میں نے ایک مسئلہ بتایا آپ کو ابھی اس وقت آپ چاہیے نہیں کریں گے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے اسلام نے اسلام کا کہ یہ دو ہی جنڈر ہیں چاہے جتنا مرضی بائلوجیکل دسپوری ہے ظاہری طور پر اگر آدمی لگ رہے ہو تو مطلب جسم خود بتا رہا ہے میک اپ کی بات نہیں کر رہا ہے جسم خود میں نمائے ہیں آپ کے سٹرکچر سے کہا بات نہیں ہے تو اگر آپ کو بائلوجیکل دسپوریا ہو بھی گیا تو آپ کے آدمی والے کانون ہیں اور اگر ظاہری طور پر عورت والے تمام تر اناثر غالب ہے آپ کی کیمیسٹری خود بتا رہی ہے تو بے شک جنڈر دسپوریا ہے آپ کو جو بائلوجیکل دسپوریا سے کہتے ہیں میں ان خواجہ سراؤں کی جو جنونلی جنونلی بائلوجیکل مسئلے میں پیدا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے ان میں بھی دو ہی جنڈر ہوتے ہیں ہمارے والے وہ بھی آدمی ہوتے ہیں عورت ہوتے ہیں ان پر وہی قوانین وہی شریعت ہے اسلام نے کہا ہے کہ ان کوئی شروع کنفیوجن نہیں رکھی بھی قوانین انہیریٹرز کی بھی اسی پر وہی لگیں گے جتنے مردی بائلوجی کنفیوجن کریں اگر ظاہر میں وہاں لڑکا ہے تو بیٹے والے کا رول لگ گئے میں خالی انہیریٹرز کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں نا قومی کھیل آئے ورثہ مارا لنا کسی کا لڑکیوں کو تم پہلی حق نہیں دیتے یہ والے کرتود کریں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل جائے گی بات تو بہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ اسلام کے پر بندوق لے کے پتہ کیوں آتے ہیں اس لیے نہیں کہ مردنیت ہیں سمارٹ لگنے کی کوشش کرتے ہیں بس یورپ کے فلسفے کتابے ہونے کی نشانی ہوتی ہیں یورپ نے چائنا بھی ہوتا نا اگر اس وقت فلسفے میں سب سے آگئے تو چائنا کے کتابے ہوتے ہیں یورپ سے نہیں کوئی پیار ہوتا یہ نفسیات ہماری کہ جو دنیا کا پاتے ہوتا ہے دنیا کا پاتے ہوتا ہے اس کے فلسفے کے نیچے سارے کے سارے اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن کیمسٹری یہ بنائی ہوئے جب گورے فاتے نہیں تھے نا تو گورے بھی اسی طرح کے کلچہ مفتو تھے اسی طرح کی باتیں اور توڑ اتوار لے کے آتے تھے چونساک دنیا کا پاتے تھا سودان عربی کیوں مولتا ہے تیونس میں عربی کیوں مولی جاتی ہے دنیا کے پاتے عرب تھے ہونے نیچے ٹکل افیکٹ کہتے ہیں اس کو نیچے ٹکل داؤن ہو جاتی ہے ساری ہر چیز بندہ اڈاپ کرتا ہے پیٹر جب تک یہ لوگ فلسفے میں یہ بات کنونس نہیں کر سکے کر گئے کر گئے اپنی پولیٹیکل مائٹ کے تھو یا انٹیلیکچول مائٹ کے تھو تب تک مسلمانوں نے ان کے طورتوار نہیں پکڑے بڑا ریسنٹ واقعہ ہے میں پھر بتا دوں سو سال پہلے بھی کوئی امریکن نہیں ہونا چاہتا تھا ستنہ سو باندھوے میں بناوا ملک ہے ستنہ سو چھتر میں ستنہ سو چھتر میں بناوا امریکہ ہے کوئی بھی نہیں بندہ جارہا تھا امریکہ امریکن بندوں کے کوئی شوق نہیں تھا 1958-67 تک تو کوئی ویزا بھی نہیں تھا امریکہ کا ہوئے تھا پاکستانیوں کے لیے ویزا پان اینٹری تھے پاکستانیوں کی امریکہ کوئی جان نہیں چاہتا تھا آپ کو کئی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عزلوں سے چلی بھی کہانی ہے نہیں 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 اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کون تھا پہلے داس سال امریکہ یہ بتاتا ہے کوئی نہیں امریکن سینٹ گلیاں دیر رہا تھا ایک دفعہ ویٹو کی ویٹو تو بہت دور کی بات ہے ان کے خلاف بقایتہ مہم چلائی امریکہ نے پڑھیں تو صحیح اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی مہم امریکہ نے چلائی بھی ہے یہ تو 67 بارڈر سے پہلے بلکہ اس سے کافی پہلے شروع ہو گئی تھی ایک پراپر مومنٹ ہوئی ہے یودیوں کے امریکہ میں پھر اسرائیل کے یورپ میں ہوئی تھی یودیوں کے بعض میں امریکہ میں آئی یورپ انفلوئنس کیا گیا یورپ کی یورپین جیویش لابی نے پھر امریکہ کو انفلوئنس کیا آپ کوئی تاریخ فرصہ نہیں ہمیں بس میں نے کہا نا بہت ناہل دو نسلیں گزری ہیں ہماری بڑے کام کی نسلیں تھیں اس سے پہلے والی دو جنہیں ملک بھی بنا دیا تھا ہمارا